نون لیگ کی عوامی رابطہ مہم آج شانگلہ میں سیاسی پاور شو کریں گے وزیراعظم شہباز شریف جلسے سے خداب کریں گے تیاریہ مکمل علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑے پیکج کا اعلان بھی کیا جائے گا اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پورامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا یہ پورامن لانگ مارچ ہوگا اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا عمران خان دھمکیوں سے باز نہ آئے تو خود بھی نہیں بچیں گے خونی لانگ مارچ کے الفاظ واپس نہ لیے تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے خبردار کر دیا گزشتہ حکومت پر شدید تنقید کہا جھوٹے خان نے اپوزیشن کی خلاف جھوٹے مقدمات بنائے فراغوگی پر الزامات کی فلحال تحقیقات جاری ہیں ضروری سمجھا تو فراغ کو ریڈ وارن سے واپس لائیں گے ایک تکرری کیا ہوئی اس کی آنکھیں بھی گئیں اس کے کان بھی گئے یہ گونگا بھی ہو گیا اندہ بھی ہو گیا بہرہ بھی ہو گیا وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے وہ بے ساکھیا تھی جس پر اس کی حکومت پھڑی تھی وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑان سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی بے فیض کیا ہوئے حکومت دھڑان سے گر گئی مریم نواز کا فتح جنگ میں جلسے سے دھوان دھار خطاب عمران خان پر شدید تنقید لانگ مارچ کو گوگی بچاؤ مارچ قرار دے دیا نعرہ لگایا لوٹ کر کھا گئے پاکستان گوگی پنکی اور کپتان پورن فنڈنگ کیس پر بولیں غیر قانونی فنڈنگ آپ لیں اور استیفہ الیکشن کمیشن دے یہ اور یہ جو ان کو لے کے آیا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی اور وہ بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا نہ اٹھارا قتل کرنے والا رانہ سناولہ آپ کو روکے گا عوام کی نمائندہ حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا کسی بھی وقت مارچ کی کال دے سکتا ہوں کوئی رکاوٹ اسلام آباد پہنچنے سے روک نہیں سکتی عمران خان کا میاں والی میں جلسے سے خطاب بولے نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے چوروں کو جیل بھیجنے تک جہاد کرتا رہوں گا کارکنان کو ہدایت کی کہ جو اپنے حلقوں سے غداری کرتے ہیں انہیں سبق سکھائیں سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی کہتے ہیں عمران خان ہمیشہ سے ان کے آئیڈیل رہے ہیں سیاستدان کی ایسیت سے بھی شاکت خانم اسپتال اور ہیلتھ کارڈ جیسے اچھے کاموں کی تعریفی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی تو معلوم تھا مجھ پر تنقید ہوگی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر میں نے مبارک بات دی مجھے پتہ تھا کرٹسزم آئے گا میرے اوپر اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا ذاتی مفاد شامل نہیں ہے بلاول بھٹو کو امریکی سیکیٹری خارجہ کا فون تعلقات مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار امن ترقی اور سلامتی کے فروغ پر اتفاق بلاول بھٹو کے جل دورہ امریکہ کا امکان بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے مسلسل بڑھتے سیاسی درجہ حرارت کی لانگ مارچ پر امن ہونے کی یقین دہانی نہ کروائی گئی تو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا انتشار کا منصوبہ بنانے والے ایک قدم باہر نہیں نکال پائیں گے وزیر داخلہ نے کھلاڑیوں کو خبردار کر دیا عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان کو دوسروں کی کردار کشی سے نہ رکا گیا تو وہ خود بھی نہیں بچ پائیں گے انہوں نے فراغ خان پر کروڑوں روپے ٹرانسفر پوسٹنگ سے جمع کرنے کا الزام آئید کیا اور دعویٰ کیا کہ بظاہر عمران خان نے ایمنسٹری سکیم بھی فراغوگی کے لیے نکالی ضروری سمجھا تو فراغوگی کو ریڈ وارنٹ سے وطن واپس لائے جائے گا اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی نہ کروا کہ یہ لانگ مارٹ جو ہے یہ پورامن ہوگا یہ لانگ مارٹ جو ہے ایکسی ایکٹیوٹی ہوگی چبوری لانگ مارٹ ہوگا اگر تم نے یہ نہ کیا ابھیری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکل دیں دیں گھر سے نہیں نکل دیں گھر سے نہیں نکل دیں بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیراعلا تھے جو حکم فراغ گوگی کے ذریعے آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کر دے تھے انکوئری ہو رہی ہے اس انکوئری کے نتیجے میں جب کریڈبل ایوڈنس سامنے آئی تو پھر ان کے خلاف ریفرنس جا جو کیس ہے وہ درج ہوگا ان نے عوامی بہبوت کا کوئی کام نہیں کیا تم صرف ساڑھے تین چار سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمیں بناو یہ پندرہ کلو ہیرون جو ہے اس میں دو ملزمہ ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیرون کا جھوٹا مقدمہ بنا نہیں کیا میں اسے آخری برتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں اگر تم اپنے کارکنوں کو بےہودگی کرنے پر اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے جس کا کام ملک میں امن و امان قائم رکھنا ہو وہی وزیر داخلہ اگر دھمکیاں دے گا تو حالات خانہ جنگی کی طرف لے جائے گا سماسے گفتگو میں تحریک انصاف کے رہنما فررخ خبیب کا وزیر داخلہ رانہ سناللہ کے بیان پر رد عمل کہا کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اس حکومت کا کوئی جواز نہیں بنتا الیکشن کی جانب جانا ہی ہوگا ہمارا تو ہمیشہ تحریک پورا من رہی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک ملک کا وزیر داخلہ جس کا کام ملک میں امن و امان کو جو ہے وہ بحال رکھنا ہے جس میں ملک کے اندر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے وہ اگر وزیر داخلہ دھمکیوں کے اوپر ادھر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک فیشسٹ حکومت ہے جو کہ طاقت کے زور کے اوپر جو عوامی تحریک ہے جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے جو اس امپورٹڈ حکومت جو بیرونی سازج کے تحت قائم کی گئی ہے اس کے لیے سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اس کو یہ دبانا چاہتے ہیں اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے حکومت میں رہنے کا لہٰذا فوری اندہابات ہی اس ملک کے اندر سیاسی ادم استحقام اور معاشی ادم استحقام کے حل کا واحد ایک حل ہے اور میں سمجھتا ہوں اس جانب جو ہے وہ سب کو بڑھنا چاہیے شیخ رشید نے حکومت پر جھوٹے مقدمات بنانے کا الزام آئید کر دیا کہتے ہیں کوئی گھبرہت نہیں گرفتاریاں کرنی ہے تو کر لیں نون لیگ اپنی اوقات پر آگئی ہے سب جھوٹے مقدمے بناے جا رہے ہیں کوئی گھبرہت نہیں ہے جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں کریں جو تشدد کرنا کریں حضور یہ ملک تشویشناک حالات میں جانے جا رہا ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آنی چاہیے کوئی مطالبہ نہیں اگر لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ حکومت بنائے اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ بنائے اور مریم نواز نے فتح جنگ میں جلسے سے دھواندھار خطاب میں عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا کہا عمران خان کو اپنی کرسی جانے سے زیادہ شباز شریف کے وزیراعظم بننے سے تکلیف ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ فرہ خان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رانہ سناؤلہ دھون کر پاکستان لے آئیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے اسطیفے کے مطالبے پر بولی فوراں فنڈنگ میں پیسے آپ لوٹیں اور اسطیفہ چیف الیکشن کمیشنر سے مانگیں چوری کا حساب دینا ہی پڑے گا عمران خان کو اتنی تکلیف اپنی حکومت جانے کی نہیں اتنی تکلیف اس کو شباز شریف کے وزیراعظم بننے کی ہے نیچے سے کرسی کھتی ہے اوپر سے نماغ کھت گیا ہے عمران خان جتنی تمہاری زندگی ہے اب اس تکلیف کی عادت ڈالو آنے والا دور پاکستان مسلمی گرون کا ہے لوگوں کو کہتا ہے میرے ساتھ بانگ مارچ میں اسلام آباد چلو وہ آزادی مارچ نہیں گوکی بچاؤ مارچ ہے وہ اپنی بہن علیمہ خان کو بچانے نہیں آیا لیکن فرا خان عمران خان اس کو بچانے کے لیے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے فرا خان نے مجھے لیا رانہ صلاح اللہ نے کہا ہے کہ بڑا خان جہاں بھی ہوگی رانہ صلاح اللہ اس کو دھونکے پاکستان میں واپس لے کر آئے گا انشاءاللہ آج کہتا ہے وہ چیپ الیکشن کمیشنر اس تیفہ دے کوئی اس تیفہ نہیں دے گا عمران خان اپنی چوریوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ قوم تیار رہے بیس مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دوں گا کنٹینر روک سکیں گے نہ حکومتی مشینری پر امن احتجاج روکنے والا خود ذمہ دار ہوگا عمران خان نے میاں والی سے تحریک کا آغاز کر دیا جلسے سے خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کسی امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے حکومت اور انہیں لانے والے سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی لیکن انہیں پیغام ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی نوٹوں کے ذریعے امپیز بیڑ پکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے ہیں اور ہمارے انصاف کے دارے کچھ نہ کریں عدالتیں ہماری برات کے بارہ بجے کھل سکتی ہیں تو ان چونوں کو کیوں نہیں ڈسکولیفائی کرتے ہیں نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی فیصلہ کر لو اچھائی کے ساتھ گڑھے ہو یا برائی کے ساتھ چوروں کو اوپر لانے کے لیے پاکستان نہیں بڑا تھا آپ جو پٹھایا ہوا ہے اوپر اس کے اوپر کیس ہے نوکروں کے منام پر پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے کبھی تسلیم نہیں کریں گے یہ اور یہ جو ان کو لے کے آیا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی اور وہ بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا نہ اٹھارہ قتل کرنے والا رانہ سناولہ آپ کو روکے گا شباہ شریف سن لو پرو میں نتجاج ہوگا تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر جو ہوگا وہ آپ سے مطابع ہوگی گے دوسری جانب مریم نواز نے فتح جنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے خود سازش کا پتہ بتا دیا